گوڈ موننگ اور اسلام علیکم کلاس ایکرنڈ کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے آپ صاحب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی وقت پر کر رہے ہوں گے بیری گوڈ اوکے بچوں اسلامیات کی بکھ نکالیں اسلامیات میں ہم نے پچھلے سبق کی مشک کی تھی اس کے ہم نے سوال جواب لکھے تھے تو آج ہم نیا سبق پڑھیں گے ہم نئے سبق کی پڑھائی کریں گے اوکے سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکالیں شاہباش بیری گوڈ اوکے سبق نمبر تین انوان ہے رسول اور نبی رسول اور نبی اوکے اس سبق کا مقاصد کیا ہے انبیاء کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہوتا ہے انبیاء نبیوں کی جمع ہوتی ہے نبی کی جمع جو ہے تو اس کو انبیاء کہتے ہیں اوکے چلے شاہباش اپنی املی رکھیں میں پڑھوں گے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور کتاب کو دیکھیں اوکے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اسے زندگی گزارنے کیلئے ہر طرح کی چیزیں عطا کی انسان کو علم عقل اور سمجھ بوٹ سے نوازا اسے بلائی اور برائی میں تمیز سکائی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بیجے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اتارتا ہے نبی اور رسول یہ پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں سب نبیوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا لوگوں کو جھوٹ چوری خیانت اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا سب انبیاء کا دین اسلام ہی تا اور سارے نبی اور رسول سے چھتے مختلف زمانوں میں جو رسول اور نبی تشریف لائے اس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بچوں آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو کس لیے بیجا انہوں نے نبی اور رسول کو بندوں کی خدایت اور رہنمائی کے لیے بیجا تاکہ وہ لوگ چوری نہ کرے خیانت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیجا مسلمان سب نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں تمام انبیاء نے دین اسلام کی تعلیم دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا قرآن مجید اور آپ کی تعلیم تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں تو ہم مسلمان ہیں مسلمان جو ہے تو وہ ساری نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے کس چیز کی تعلیم دی انہوں نے اسلام کی تعلیم دی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز پڑھنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے حج کرنا چاہیے زکاة دینی چاہیے تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اوکے بچو اچھا یہاں پہ چند مشہور انبیاء کے نام دیئے گئے ہیں اسٹری میں تو ذرا آپ لوگ دیکھ لیں میں بولوں گے اور آپ لوگ دیکھیں چند مشہور انبیاء کے نام درجزیل ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زکرلیہ علیہ السلام تو یہ چند مشہور انبیاء ہیں ویسے انبیاء بہت زیادہ ہیں بہت سارے انبیاء کرام ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام ہیں لیکن یہ جو مشہور انبیاء ہے تو یہ ان کے نام ہے امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہوگی چلے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گر سے بالکل بھی باہر مت جائیے اور اپنی پڑھائی وقت پر کیجئے گا اوکے بھائی بھائی اللہ حافظ